سو جیل جانے سے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے کیونکہ جیل میں قیدی کو صحیح طریقے سے بھر بیٹے کھانا نہیں ملتا وہ صحیح طریقے سے سو نہیں سکتا اور جیل میں رہنے کے لیے صحیح ماحول بھی نہیں ہوتا اسی کاران لوگ جیل کی لائف کو بڑے خراب مانتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو دنیا کے ایسی جیلوں کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں اگر آپ سن لوگے تو آپ ان جیلوں میں جانے کے لیے لالائی تو ہو جاؤگے ارے کوئی کرائم کر کے نہیں گھومنے کے لیے دوستو نیوزیلینڈ میں بنے اس جیل میں قیدیوں کو بہت ساری لگزیری سوویدھائیں پرویڈ کروائی جاتی ہے اس جیل میں ہر قیدی کے لیے اپنا پرسنل ٹی وی ہوتا ہے فریج ہوتا ہے سوفا اور تاہر لگزیری بیٹ بھی ہوتا ہے جس کو یہ اپنے آکورڈنگ یوز کر سکتا ہے اس جیل میں صفائی کو بڑا دھیان رکھا جاتا ہے صفائی کے لیے الگ سے سٹاف رکھے جاتے ہیں جو روزارہ ان کے صفائی کرتے ہیں یہاں پر قیدیوں کے یہ کھیلنے کی بھی پوری بیوستہ ہے یہاں پر قیدیوں کو اپنے من پسندیدہ کھیل کھیلنے کی چھوٹ بھی ہے اور تو اور یہاں پر قیدیوں کے لیے ایکسرسائز کرنے کی بھی بیوستہ ہے یعنی کہ یہ جیل کسی فائیو سٹار ہوتیل سے کم نہیں ہے یہاں پر ہوتیل کے جیسی ساری فیسلٹیز ہوتی ہے دوستو یہ جیل چائنا میں ہے یہ جیل چائنا کی بہت زیادہ فیمز جیل ہے اس جیل میں چائنا کے ان بڑے بڑے آفیسرز کو رکھا جاتا ہے جن کو کسی جرم کے لیے جیل کی سزا دی جاتی ہے اس جیل میں ان قیدیوں کے لیے ساری فیسلٹیز ہوتی ہے جو کسی ہوتیل سے کم نہیں ہوتی ہے اس جیل میں قیدیوں کو کھانے کے لیے اچھا کھانا دیا جاتا ہے ساتھی ساتھ فریش فروٹ بھی دیے جاتے ہیں اس میں ہر ایک قیدی کے لیے الگ الگ روم ہوتا ہے جس میں سونے سے لے کر نہانے تک ساری فیسلٹی ہائی لیول کی ہوتی ہے یہاں پر باتھروم میں نہانے کے لیے شاور لگے رہتے ہیں اور قیدیوں کے لیے ٹی وی لگے ہوتے ہیں اس جیل میں قیدیوں کے لیے ایکسرسائز کے لیے بھی ویوستہ کی گئی ہے دوستو یہ جیل نوروے میں ہے یہ جیل بھی بہت زیادہ سویدھاؤں والی ہے یہاں پر قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اور وہاں پر گیان کی باتیں بتائی جاتی ہے تاکہ یہ سبھی کریمنل اس برے راستے کو چھوڑ کر اچھے انسان بن جائے اس کارن جو اپرادی یہاں سے جاتے ہیں ان کے واپس اپراد کرنے کی پرورتی ساٹھ پرتیشت کم ہو جاتی ہے اور تو اور یہاں پر قیدیوں کو فشنگ کرنے کی پوری چھوٹ ہوتی ہے سویمنگ اور کئی سارے کھیل کھیلنے کی بھی سویدھاؤں ہے یہاں پر قیدیوں کے لیے زیادہ سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی دوستو یہ جیل جرمنی مستیتا ہے جو کہ کلے کی طرح دکھائی دیتا ہے اس میں قیدیوں کو رہنے کیلئے بڑے بڑے روم دیے جاتے ہیں جس میں ایک پرائیویٹ لیونگ روم بھی ہوتا ہے یہاں پر کھانے سے لے کر سونے تک ساری فیسلیٹی ہائی لیول کی ہوتی ہے یہاں پر ایکسرسائز کرنے کیلئے کئی ساری سوگت آئے ہیں یہاں رہنے والے قیدی پورے فائل سٹار ہوتیل کی فیلنگ لیتا ہے یہاں کے سٹاف کا کہنا ہے جب یہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو یہ جیل کو بہت زیادہ مست کرتے ہیں دوستو یہ جیل قیدیوں کے لیے اپنے گھر جیسا لگتا ہے کیونکہ یہاں پر رہنے کا طریقہ نارمل گھر میں رہنے کے طریقے جیسا ہے یہاں پر قیدیوں کو اپنے آپ اٹھنا پڑتا ہے یہاں پر قیدیوں کو باہر جانے کی پوری چھوٹ ہوتی ہے جس قرارن یہاں کے قیدی صبح شام کام پر جاتے ہیں واپس گھر آ کر کھانا بنا کر کھاتے ہیں یعنی کہ یہاں کے قیدی اپنا کھانا خود ہی بناتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد سو جاتے ہیں ان کا روز کا یہ کرم چلتا رہتا ہے اس جیل میں کوئی بھی مضبوط سیکیورٹی نہیں ہے اور یہاں پر سٹاف بھی بہت کم ہے لیکن پھر بھی سارے قیدی یہاں کے نیموں کی پال نہ کرتے ہیں دوستو یہ جیل سپین میں ہے اس جیل کی کچھ الگی خاصیت ہے کیونکہ آپ نے نارمل جیل میں دیکھا ہوگا اگر کسی محلہ قیدی کے بچہ ہو جائے تو اس محلہ کے ساتھ اس بچے کو نہیں رہنے دیا جاتا اس بچے کے کیئر الگ سے رکھے سٹاف کرتے ہیں لیکن سپین کی اس جیل میں ایسا کوئی نیم نہیں ہے جہاں پر اگر کسی محلہ قیدی کو بچہ ہو جائے تو اس بچے کو ماں کے پیار کے لیے ماں کے پاس ہی رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ اس بچے کے لیے اس کا الگ روم بھی ہوتا ہے جس میں قیدی کا پریوار رہ سکتا ہے ان بچوں کو دین سال تک اپنے ماں کے پاس رکھا جاتا ہے لیکن بعد میں قیدی کو بچوں سے الگ کر دیا جاتا ہے اور بچوں کو الگ سے پالا پوسا جاتا ہے یہاں پر بچوں کے لیے کھیلنے کودنے کی پوری وستہ کی گئی ہے جس کارنی یہ جیل دنیا کے سب سے الگ جیلوں میں سہیک ہے یہ جیل USA کے کالیفورنیا مستیتا ہے اس جیل میں بہت ساری ایسی ایسی فیسیلیٹی ہے جو کی کیول بڑے بڑے ہوتیل میں دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر جو قیدی سومنگ کے شوقین ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پر ایک سومنگ پول بھی بنایا گیا جو قیدی باڈی بیلڈنگ کے شوقین ہے ان کے لیے چمکی بھی وستہ ہے اور تو اور قیدیوں کا سٹریس کم کرنے کے لیے یہاں پر لگ بگ ہر فیسٹیول منایا جاتا ہے جس میں فیسٹیول میں بھاگ لینے والا خوش رہتا ہے اور اس بھاگ لینے والے کو باقی کے لوگ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں جس کاران وہ اپنے دکھوں کو بھول جاتے ہیں اور ان کا سٹریس لیول کم ہو جاتا ہے یہاں پر قیدیوں کو باہر کام کرنے کی وشیش چھوٹ بھی ہوتی ہے جس کاران وہ اپنی اچھا انسار کوئی بھی کام سیکھ سکتے ہیں تاکہ وہ اس جیل سے باہر آئیں تو ہر کام کو آسانی سے کر پائیں دوستو یہ جیل آسٹریہ میں ست ہے اس جیل میں دو سو پانچ قیدیوں کو رکھنے کی پوری سویدھائیں اس جیل میں قیدیوں کو اپنی اچھا کے انسار کپڑے پہننے کی پوری چھوٹ بھی ہوتی ہے یہ اس میں بڑی آرام کی زندگی بتاتے ہیں یہاں پر قیدیوں کو اپنا پرسنل روم دیا جاتا ہے اسے روم میں ساری پرسنل سویدھائیں بھی دی جاتی ہے اس جیل میں قیدیوں کو اچھا کھانا اچھے طریقے سے رہنا اور کھیلنے کی سویدھا جم کی ویوستہ یہ پروائیڈ کروایا جاتا ہے جس میں قیدی اپنی اچھا کے انسار ان فسلیٹیز کا یوں